نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیو جیوٹوپ چینل میں آپ کا سواگت ہے دان کے تاجہ بہت تیجی مندی ریپورٹ سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کسان بھائیو آج کے ویڈیو میں بات کریں گے دان کے بہو میں آگے کتنی کتی جی کی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں دان کے بہو کسانوں کو اچھے ملیں گے اس کے علاوہ جانیں گے منڈی بہو کسان بھائیو پہلے بات کریں سرکار نے دان سے ایمی پی کی شرط ختم کی تھی جس سے چاول نریات کو بڑھا ہوا ملا چاول اچھی خاصی معذرہ میں باسمتی کا نریات ہوا لیکن باسمتی دان گیارہ سو اکیس کے بہو تیانلی سو سے تیانلی سو پچاس پر جاکرہ ٹکے دان کے بہو میں ان پانچ سے سات دنوں میں کوئی بڑی تیجی دیکھنے کو نہیں ملی آنے والے دنوں کی بات کریں تو اگر اسی پر کار دان کے بہو بڑھتے ہیں یا مانگ بڑھتی ہے تو دان کے بہو میں تیجی بننے کی سمباؤن ہے حالانکہ تھوکویاپاریوں کا کہنا ہے کہ اگر نریات لگاتار جاری رہا تو باسمتی دان کے بہو کسانوں کو پانچ سار روپے تک مل سکتے ہیں تازہ بہو کی کسان بھائیو اتر پردیش و آنے منڈیوں کی بات کریں تو پی وی وین کمبائن والے بہو کی ٹوپ منڈی ری بریلی بریلی منڈی میں دان پوسا کے بہو رہے باتی سو سے آر تیسو روپے پرتی کے اونٹا لیں اور پی وی وین کمبائن سے نکالا گیا دان پپریہ منڈی میں بہو کچھ تین جار چالیس روپے پرتی کے اونٹا لیں کسان بھائیو پی وی وین رانیہ منڈی کی بات کریں تو دان کے بہو رہے تین جار روپے پرتی کے اونٹا لیں کسان بھائیو انہ منڈیوں کی بات کریں تو بات کریں میں منڈی اریانا کی تو دان سترہ اٹھارہ آت سے نکالا گیا بھی کا 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 سترہ اٹھارہ آت سے نکالا جولانا منڈی کی بات کریں تو گیارہ اکیس آج سے نکالا گیا دان بکہ تھی آلیشو پندرہ روپے پرتی کیونٹرل جولانا منڈی میں سترہ اٹھارہ آج سے نکالا گیا دان کے باورے اڑتیسو روپے پرتی کیونٹرل میں بات کریں نریلا منڈی کی نریلا منڈی میں پندرہ سو نو آج سے نکالا گیا دان بکہ اکتیسو پچاس نریلا میں دان سترہ اٹھارہ آج سے نکالا گیا بکے باورے سنتیسو ستر روپے پرتی کیونٹرل گوانا منڈی کی بات کریں تو گوانا میں گیارہ 21 کمبائن سے نکالا گیا دان بکا چون تیسو پندرہ اور گوانا منڈی میں دان ستر اٹھا کمبائن سے نکالا گیا کے باورے تیسو پچاس روپے پرتی کے انٹالے اٹاوہ اتر پردیش کی بات کریں تو اٹاوہ منڈی میں دان پندرہ سنو کمبائن سے نکالے گیا کے باورے چب بیسو روپے پرتی کے انٹالے کسان بھائیو بات کریں آترہ سمنڈی کی دان پندرہ سنو کمبائن سے نکالا گیا ابھی کا انتیس سو نبہ ہے اور آترہ سمنڈی میں دان سترہ اٹھارہ آج سے نکالا گیا کے باورے پینتیس سو دس اور آترہ سمنڈی میں آوک کی بات کریں تو آج لگ بھگے بائیس سے ساڑھے بائیس جاربہ آگے آدان کی آوک ہوئی ہے کسان بھائیو آنے والے دنوں میں دان کے باؤں میں تھوڑی تیجی لوٹنی کی سمب